سبسکرائب تو میرے چینل اور پرس اس بیل آئیکن سبسکرائب تو میرے مختلف موضوعات پہ کچھ ٹاپک پہ مجھے گفتگو ہوتی رہتی ہے تو کافی دوستوں نے اور مریدوں نے مجھے استفاہ کچھ سوال نمیں بھیجی ہیں پچھلے دنوں میں جو پروید مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے عدالت کی طرف سے اس فیصلے کے بارے میں کافی لوگ اس طرح میں تھے پریشان تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ اپنے علمی حیثیت کے ساتھ سے بتائیں کہ وہ فیصلہ کیسا آیا ہے تو آج میں کچھ اور یا اللہ کے فرامین کے مطابق کے بات کرنا چاہوں گا کچھ اور یا اللہ کا فرمان ہے کہ وطن کا پیار ایمان کی نشانی ہے تو کوئی بھی بندہ جو اپنے وطن سے پیار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ٹھیک ہے اس کا ایمان پکتا ہے تو جو ہوتا ہے فوجی وہ ہوتا ہے قوم کا رکھوالہ ملک کا رکھوالہ ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے اور اس کی بڑی ایک قدر اور منذت ہوتی ہے جو بھی بندہ فوج میں چلا گیا ہے پہلے تو ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتی ہیں کیونکہ ان کا کام ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ قوم اور ملک کی حفاظت کرنا ان کی رکھوالی کرنا اور اپنی جانے تھیلی پر رکھ کے وہ ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہیں اور جو ان کا سربراہ ہوتا ہے وہ ان کا استاد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ملک اور قوم کو تکلیف نہیں پہنچائے گی اس فیصلے سے یہ پاک آرمی کو اور ان ماؤں کو جن ماؤں نے اپنے بچے آرمی میں بھیجے ہیں جو اپنے جانے تھیلی پر رکھ کے ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہیں ان کو بھی ٹھیس پہنچائے گئی ہے پورے ادارے کو تکلیف دی گئی ہے پوری دنیا میں اس فیصلے سے پاکستان کے جاگہ سائی ہوئی ہے تو بجائے یہ کہ ہم ان کو خراجی تحسین پیش کریں ان کو سلیوٹ پیش کریں ان ماؤں کو سلام پیش کریں خراجی تحسین پیش کریں جو مائے اپنے بچوں کو ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے وقف کرتی ہیں تو یہاں پاکستان میں اس کے برقس ہو رہا ہے تو تمام اداروں کو چاہے وہ اجلیہ ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی جو محبے وطن لوگ ہیں جو محبے وطن پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کا احسان جو ہے اس کو یاد رکھیں جو آرمی میں چلے جاتے ہیں بچے جو اس کے آفیسر ہوتے ہیں جو ان کے استاد ہوتے ہیں ان کے اترام کرنا چاہیے یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے الٹا ان کے اوپر غداری کے مقدمے چاہ رہے ہیں الٹا ان کے اوپر غداری کا الزام لگ رہا ہے الٹا ان کو غداری پر سزائیں دی جا رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو بھی جاج صاحبان ہے یا جو بھی ملک اور قوم کے آلا افسران ہیں ان کو اس کے اوپر تنگ ٹینک کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ دیتے وقت ایسا فیصلہ نہ دیں جس سے ملک اور قوم کی جاگس آئی ہو تو جو موجبہ پتن پاکستانی ہیں ان کے دل کو ٹھیس پہنچے پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں جو لا الہمفہ دار ہے پاکستان کے لیے انہوں نے اس پہ بڑا اضطراب کا اور بڑی پریشانی کا جو ادار کیا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو یادہ کیا ہے کہ ہم پاکستان ہی چھوڑ جاتے ہیں بگنا دیش میں چلے جاتے ہیں سری لنکا میں چلے جاتے ہیں پاکستان عبرانے کے قابل نہیں رہا کہ جہاں پہ موسموں کو الزام دیا جاتا ہے غداری کا تو وہ تو فوجی جو ہیں جو فوج میں آلاف سر ہیں وہ ہمارے موسم ہیں ہماری رکھوالی کرتے ہیں ہمارے ملک اور قوم کی رکھوالی کرتے ہیں ہمیں ان کو خراجی تحسین پیش کرنا جائے ان ماں کو بھی خراجی تحسین پیش کرنا جائے جو ماں اپنے بچوں کو فوج میں آرمی میں بیجتی ہیں ملک اور قوم کی رکھوالی کے لیے تو میں ان سب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں آرمی والوں کو وہ دل برداشتہ نہ ہو وہ اس فیصلے سے گھبرائیں نہیں انشاءاللہ اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو انشاءاللہ ان کے حق میں بھی فیصلہ آئے گا اور ہم پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے حافظوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی ماں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملک اور قوم کی رکھوالی کے لیے